السلام علیکم میرا نام ہے دانش رفیق اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جمعو میں جو پوسٹس نکالی گئی ہیں ان پوسٹس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے کیسے آپ یہاں پہ سیلیکٹ ہوں گے کتنی آپ کی یہاں پہ سیری ہوگی مینمم ایج میکزمم ایج کیا ہوگی میتھڈ اپ سیلیکشن کیا ہوگی یہ سب چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آپ کو اگر یہ سب چیزیں جاننی ہے اور ان پوسٹس کے لیے اپلائی کرنا ہے آپ ہماری ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہ سکتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ریجسٹرار کی یہاں پہ پوسٹ ہے آپ کی یہ گروپ اے کی پوسٹ ہے یہاں پہ آپ کی میکزمم ایج جو ہے ففٹی سیون یئر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ایک پوسٹ ہے ایک یہاں پہ یہ انریزورڈ کینی ڈیٹس کے لیے ہی ہے یعنی سارے کینی ڈیٹس یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی سیری یہاں پہ ایک لاکھ چوالیس ہزار دو سو سے شروع ہوگی یہاں پہ آپ کی جو دوسری پوزیشن ہے اسسٹنٹ ورک شاپ آفیسر کی ہے یہ بھی آپ کی گروپ اے کی پوسٹ ہے یہاں پہ آپ کی میکزمم ایج پینتالیس سال ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور سیری آپ کی یہاں پہ چھپن ہزار ایک سو سے شروع ہوگی اس میں بھی آپ کو ایک پوسٹ یہاں پہ دیکھنے کو مر رہی ہے لیبوریٹری اسسٹنٹ کی یہاں پہ نو پوزیشنز ہے یہاں پہ میکزمم ایج آپ کی تنتیس سال ہونی چاہیے سیری آپ کی یہاں پہ انتیس ہزار دو سو سے شروع ہوگی انریزورڈ کینی ڈیٹس کے لیے تین ویکنسیز ہے شیڈیول کاسٹ کے لیے ایک شیڈیول ٹرائب کے لیے ایک ویکنسی ہے میکینیکل انجینرنگ میں دو الیکٹرکل انجینرنگ میں تین کمپیوٹر سائنس ان انجینرنگ میں آپ کی ایک ویکنسی یہاں پہ ہے ریجسٹرار کی پوسٹ کے لیے آپ کے پاس ماسٹرز ڈگری ہونی چاہیے کم سے کم آپ نے وہاں پہ سکسٹی پرسنٹ پرسنٹیج لائی ہونی چاہیے اور پندرہ سال کا ایکسپیرینس آپ کے پاس ہونا چاہیے ڈیزائریبل کالیفیکیشن اور سکل سیٹس بھی یہاں پہ دکھائے ہیں اسسسٹنٹ ورکشوپ آفیسر کے لیے اگر ہم یہاں پہ کالیفیکیشن کی بات کریں آپ کے پاس ایمٹیک ڈگری ہونی چاہیے میکینیکل مینیفیکچرنگ پرڈکشن انجینرنگ میں اور اگر آپ کے پاس بی ٹیک ہے میکینیکل انجینرنگ میں پرڈکشن انجینرنگ میں اور آپ نے یہاں پہ سکسٹی پرسنٹ حاصل کی ہے اور چار سال کا ایکسپیئرنس ہے تو تب بھی آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تین سال کا ڈیپلومہ ہے میکینیکل مینیفیکچرنگ پرڈکشن انجینرنگ میں اور آپ کے پاس یہاں پہ چھ سال کا ایکسپیئرنس ہے تو تب بھی آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں لیبریٹری پوسٹ کے لیے آپ کے پاس ماسٹرز ڈگری ہونی چاہیے انجینرنگ سائنس میں اور آپ کے پاس 60% پرسنٹیج ہونی چاہیے آپ کی کوالیفائنگ ڈگری میں اور آپ کے پاس ایک سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس بیچلرز ڈگری ہے تو چار سال کے آپ کے پاس بیچلرز ڈگری انجینرنگ میں ہونی چاہیے اور آپ نے 60% یہاں پر پرسنٹیج حاصل کی ہوئی ہونی چاہیے اور دو سال کا آپ کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اگر آپ کی بیچلرز یہاں پر سائنس میں ہے اور تین سال کا experience ہے اور سٹھ پرسنٹ آپ کی percentage ہے تب بھی آپ apply کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تین سال کا diploma ہے engineering میں اور آپ 10 plus 2 ہے اور آپ نے 60% حاصل کی ہے اپنی qualifying degree میں اور تین سال کا experience ہے تب بھی آپ یہاں پر apply کر سکتے ہیں جو candidates یہاں پر private sector سے apply کریں گے ان کو یہاں پر form 16 ITR salary certificate بھی provide کرنی ہوگی جو بھی candidates یہاں پر apply کریں گے ان کو یہاں پر اپنی qualification desirable qualification minimum qualification ساری چیزیں دیان سے دیکھنی ہے اور اس کے بعد ہی اپلائی کریں گے کیونکہ آپ کی یہاں پہ سکریننگ ہوگی آپ کی ساری جو الیجیبیلٹی کنڈیشنز ہیں وہ آپ میٹ کرنے چاہیے اگر یہاں پہ انہوں نے آپ کی کوالیفیکیشنز میں کوئی بھی دیفیشنسی دیکھی تو آپ کو کسی بھی سٹیج سے یہ باہر کر سکتے ہیں اور آپ جب یہاں پہ اپلیکیشن فارم سبمیٹ کریں گے سبمیٹ کرنے سے پہتے جب آپ فیل کریں گے اپنی انفرمیشن تو آپ کو تب ہی یہاں پہ ساری انفرمیشن اچھے سے بڑھنی ہے کیونکہ ایک بار آپ نے سبمیٹ کی اس کے بعد آپ ایڈیٹ نہیں کر سکتے کوئی ریکویسٹ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کی اورریڈی فیلڈ انفرمیشن میں کوئی چینج کی جائے سو ونس یو آر انتو پروسسس آر فیلنگ اپلیکیشن فارم یو آر کنسٹریشن تو کیونکہ ایک بار آپ نے کچھ سبمیٹ کیا اس کے بعد آپ اس کو ایڈیٹ نہیں کر سکتے ایک بار آپ نے یہاں پہ کیٹیگری بھی اپنی چوز کی تو اس کے بعد آپ اپنی کیٹیگری بھی یہاں پہ چینج نہیں کر سکتے اور ایڈ ڈیج ریلیکزیشن یہاں پہ دی جا سکتی ہے ریزرود کیٹیگریز کے کینیڈیٹس کو ایسیز ایسٹیز کو پانچ سال کی یہاں پہ ریلیکزیشن آپ پر ایج لیمٹ میں دی جائے گی او بی سیز کو تین سال کی پی ڈیو ڈیز ویڈ منیموم ڈیزیبیلیٹی کم سے کم جن کی چالیس پرسنٹ ہوگی ان کو گمہنٹ نارمز کے ایکوڈنگ اور ایکسوروسمنٹ کو بھی یہاں پہ گورنمنٹ کے نورمز کے ایکورڈنگ ملے گی اور او بی سی سے آپ نون کریمی لیئر سے ہونے چاہیے آپ کے پاس دولہ چھویس کی او بی سی سرٹیفیکٹ ہونی چاہیے یہاں پہ آئی آئی ٹی جمعوں کا کہنا ہے کہ یہ جنڈر ایکویلٹی جنڈر بیلنس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں اور ویمن امپاورمنٹ پہ بھی ان کا فوکس ہے تو اس کے لیے یہ ویمن کینڈیڈیٹس کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپلائی کریں اور جو ایج ہے ایج آپ کی کاؤنٹ کی جائے گی جو اپلیکیشن فارم سٹارٹ ہونے کی ڈیٹ ہے تب تک آپ نے میکزمم ایج یہاں پہ اپر ایج لیمٹ کروس نہیں کی ہونی چاہیے اگر اس کے بعد آپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونے والی ہے لیکن اس سے پہلے آپ یہاں پہ اپنی اپر ایج لیمٹ کروس نہیں کرنے چاہیے آپ یہاں پہ صرف آن لائن موڈ میں ہی بر سکتے ہیں اپلیکیشن فارم دس بجے سے لے کر آپ اپنا اپلیکیشن فارم بر سکتے ہیں آپ یہ اپلیکیشن فارم جو ہے بارہ اکٹوبر دوہزار چوبیس سے دو نیومبر دوہزار چوبیس تک اس دن ایوننگ کے پانچ بجے تک آپ یہ فارمز کے لیے اپلائی کرسکتے ہیں اور آن لائن موڈ میں ہی یہاں پہ فارمز اپلائی کیے جا سکتے ہیں آپ اپلائی.iit.ac.in سے ان ویکنسیز کے لیے اپلائی کرسکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ آن لائن اپلیکیشن فارم کا پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے اور اگر آپ کو ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے لیے بدایا گیا تو تب آپ کو وہ اپنے ساتھ لینا ہے اور جس دن آپ ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے لیے جائیں گے اس دن آپ کو اپنے اوریجنل ڈاکومنٹ ان کے فوٹو سٹیج ساتھ لینے ہے اور ان پہ خود ہی سگنیچر سیلف اٹیسٹ کرنا ہے اور این او سی بھی آپ کو لینی ہے اگر آپ کہیں پہ کام کر رہے ہوں گے وہاں کے جو آپ کا ایمپلائیر ہوگا جس کے پاس آپ ایمپلائی ہوں گے تو مجھے لگتا ہے جتنی انفرمیشن دینا ضروری تھا اتنا ہم نے دے دی ہے اس کے علاوہ آپ کے مند میں کوئی سوال ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے کمنٹس میں اور اس پیڈی ایف کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر سکتے ہیں جس کی لنک میں نے چینل کی لنک سیکشن میں دیکھے رکھی ہے Thank you